بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنا سکھاؤں گی بہت ہی حسان و مزدار سی دوا فش مسالہ ریسیپی اور اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیر آئیکن کو پریس کر لیجی گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے ہم لیں گے فش کے پیسز فش کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو ٹرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس کے در شامل کریں گے half tablespoon ginger powder half tablespoon garlic powder اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے one tablespoon barbecue مسالہ اور اس کے بعد شامل کریں گے اس کے اندر one tablespoon lemon juice سارے مسالوں کو اچھی طرح سے فش پہ لگانے کے بعد ہم اس کو تقریباً 30 منٹ کے لیے مرینیڈ کر کے سائٹ پہ لگتیں گے دوا مسالہ فش بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے نون سٹک کا دوا اور اس کے اوپر ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون آلیو آئل اور اس کے بعد ہم فش کے پیسیس کو باری باری دوے پر رکھیں گے اور برکل لو ہیٹ کے اوپر ہم نے فش کے پیسیس کو پکانا ہے تھوڑے تھوڑے سے وقتے کے بعد ہم نے فش کی سائیڈوں کو چیچ کرنا ہے فلیم ہم نے برکل لو رکھنا ہے ورنہ فش اوپر سے جلدی گولڈن ہو کر اندر سے کچھی رہ جائے گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے فش کو باری باری سائیڈ چینج کر کے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے الحمدلیلہ اس ٹیج پر فش جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اب فش کا مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم طبعے کے اندر تھوڑا سا کوکنگل شامل کریں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کرسٹ سیرہ اور کوریانڈر ایک منٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کر لیں گے پھر اس میں شامل کریں گے ٹو میڈیم سائز چوبڈ انین اور بلکل لو ہیٹ کے اوپر ہم ان اچھی طرح سے فرائے کریں گے انین کو سوٹے کرنے کے پاس ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ ون ان ہاف ٹیبل سپون جنجر گارلک چوب کیا ہوا دوہ مسالہ فش کا مسالہ تیار کرتے ہوئے ہم نے تمام چیزوں کو چوب کر کے اس کے اندر شامل کرنا ہے کسی بھی چیز کو ہم نے گرائنڈ نہیں کرنا گرائنڈ کرنے سے مسالے کی لوگ گریوی کی جیسی آئے گی لیکن ہم نے اس مسالے کو تھوڑا سا کھڑا رکھنا ہے اس لیے ہم نے مسالے میں کوئی بھی چیز گرائنڈ کر کے نہیں شامل کرنی جنجر اور انین کو اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے طرح شامل کر دیں گے ٹو میڈیم سائز چوبڈ ٹومیٹوز ٹومیٹوز کو ہم نے چلکہ اچھی طرح سے پیل کر لینا ہے اور اچھی طرح سے تمام مسالے کو اپس میں مکس کر دینا ہے سپون کی مطلب سے ہم ٹومیٹوز کو اچھی طرح سے میش کریں گے اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون ٹرمیرک پاوڈر ون ٹیبل سپون چلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر فش کو ہم پہلے ہی نمک اور سرکل لگا کے ووش کرتے ہیں اس لئے فش کے اندر پہلے ہی تھوڑا سا نمک ہوتا ہے اس لئے ہم نے مسالے کے اندر نمک بہت احتیاط سے شامل کرنا ہوتا ہے اور اس ٹیج پر مسالہ جہاں وہ اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے لئے شامل کر دیں گے ون کپ یوگرٹ اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے تھوڑی سی گرین چیلیز جب مسالے میں اچھی طرح سے آئل نکل آئے تو اس کے بعد ہم نے فرائی کی ہوئے فش کے پیسیز ہم اس میں شامل کر دیں گے فش شامل کرنے کے بعد ہم مسالے کو تھوڑا سا فش کے اوپر رکھیں گے اور ایک سے دو دفعہ فش کی سائر تھوڑی سی چینج کر دیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے فش کو لگ جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹیبل سپون کر مسالہ اور تھوڑا سا مکھن اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اور اس کے بعد فش کو ہم تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے سٹیم دے دیں گے تاکہ فش جو اچھی طرح سے گل جائے اور پروپر اس کے اندر مسالوں کا ٹیسٹ اور اروما آ جائے الحمدللہ توا مسالہ فش بلکل ریڈی ہے لاس میں ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو لیمنز اور کریانڈر کے ساتھ گارنش کر دیں گے یہ رہی توا مسالہ فش کی فائنل لپ آپ اس کو روٹی نان یا چاولوں کے ساتھ اپنی مرضی کے حساب سے سوف کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ سمپل سی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ